بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو مودی اور جو بائیدن کی ملاقات کی اندرونی باتیں بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ کا بھارت کے ساتھ جو چین کے خلاف اتحاد تھا اس اتحاد سے بھی امریکہ نے بھارت کو باہر کر دیا ہے تو ساری ڈیٹیلز آپ کو دیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اب بات کرتے ہیں امران خان کی تقریر کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں دو بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیراعظم یونائٹیڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح سے دھاڑا ہو ظلفکار علی بھٹو نے ایک کاغذ پھاڑا تھا جس کی وجہ سے آج تک اس کی آل اولاد کو بھی ووٹ مل رہے ہیں لیکن اس طرح سے وہ بھی کبھی نہیں دھاڑا اور اس طرح سے اس نے بڑی طاقتوں کے پردے کو فاش نہیں کیا پاکستان کے سو کالڈ صحافی اور سو کالڈ میڈیا جو بھارت کے بیانیے کو فروخ دیتے ہیں جو اپنے آقاؤں کے کرپشن کے پیسے کو بچانے کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں ایک تو ہماری اتنی سکت نہیں ہے غلط ثابت کرسکے ان کا مقابلہ کرسکے الٹا وہ ان کے بیانیے کو فروخ دیتے ہیں بھارتی میڈیا پر ساری دنیا تھو تھو کرتی ہے لیکن کم از کم وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے بھارت کا مورال ڈاؤن ہو آپ نے ستر سالوں میں کون سا ایسا وزیراعظم دیکھا ہے جو پورے دنیا کے مسائل کے لئے کھڑا ہو جائے جو مسلمانوں کے لئے کھڑا ہو جائے جو اسلام کے لئے کھڑا ہو جائے اور پاکستان کے لئے تو وہ امریکہ جیسی طاقت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے آپ اس کی تقریر میں بھی غلطیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا کہیں اس نے غلط کہہ دیا ہو کوئی بات اس کی تقریر میں آپ کو صحیح نہیں لگی جو آپ عوام کو بتا سکیں یا عوام کو یہ بتا سکیں کہ مودی کے ساتھ وہاں پر کیا ہوئی ہے یہ تو اللہ کا ہم پر کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان جیسا لیڈر دیا جو ان ساری پروپیگنڈا مشینریز کو تحس نحس کر کے رکھ دیتا ہے آ رہی وہ کہتے ہیں تقریر سے کیا ہوتا ہے تقریر سے کیا ہوتا ہے آج سے تین سال پہلے ساری دنیا آپ کو دہشتگرد اور بھارت کو ملنسار امن پسند ملک کہا کرتی تھی آج ساری دنیا کے بڑے بڑے میڈیا آوٹلیٹس مودی کو ہٹلر کہہ چکے ہیں آج مودی امریکہ میں جہاں جا رہا ہے وہاں پر اس کے ہوتیل کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں وہ خطاب کرتا ہے تو وہاں پر مظاہرے ہوتے ہیں وائٹ ہاؤس جاتا ہے وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرے ہوتے ہیں پوری دنیا بھارت کو دہشتگرد مان رہی ہے اور پاکستان کو امن پسند ملک کہا گیا ہے ایک بار نہیں کئی بار یہ سب کچھ کس سے ہوا تقریروں سے اربوں ڈالرز انویسٹ کیے جاتے ہیں پروپیگنڈا مشینری پہ اور جس کے ذریعہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ دو ہزار اٹھارہ تک پاکستان مکمل طور پر آئیسولیٹ ہو چکا تھا پاکستان فف جنریشن وار کا وکٹم تھا اور وکٹم ہے اور فف جنریشن وار فوج نہیں لڑتی یہ عوام کا اور میڈیا کا کام ہوتا ہے میڈیا عوام کو مزگائیڈ کرتی ہے اور عوام مزگائیڈ ہوتی ہے تو وہ جنگ بھی ہم نہیں لڑ رہے اکیلا عمران خان لڑا ہے اور الحمدللہ ان ساری پروپیگنڈا مشینریز کو فیل کر دیتا ہے وہ اکیلا افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ نے پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دینی تھی پابندیاں تو خیر وہ اب بھی لگائے گا لیکن اب تک لگا چکا ہوتا صرف ایک چیز سے ڈرتے ہیں کہ عمران خان آ کر سی این این پر بیٹھ جائے گا بی بی سی پر بیٹھ جائے گا اور امریکہ کا مکروح چہرہ بے نکاب کر کے رکھ دے گا دنیا کو ساری اصلیت بتا دے گا جو کل اس نے تقریر میں بتا دی اب اس تقریر کا پہلا فائدہ کیا ہوا کہ امریکہ نے کہا ہے کہ دنیا کو ہماری طرف سے اجازت ہے وہ طالبان کے ساتھ اپنے معاملات سیٹ کر سکتے ہیں اور صرف طالبان حکومت سے ہی نہیں وہ حکانیس کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں پھر امریکی وزارت خزانہ کی طرف سے جو طالبان کے ساتھ لین دین پر پابندی لگی ہوئی تھی وہ بھی ہٹا دی گئی تو یہ دو بڑے فائدے ہو گئے ہیں ایک ہی دن میں اس تقریر سے پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے ایک نیا اتحاد بنایا ہے انگلینڈ کے ساتھ اور آسٹریلیا کے ساتھ اور اس کا نام ہے آوکس یہ امریکہ کی برطانیہ کی اور آسٹریلیا کی انڈو پیسیفک ریجن میں سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے اور جو کواڈ انہوں نے بنایا تھا اس کی حیثیت اب انہوں نے اتنی کر دی ہے کہ اس میں صرف انفرسٹرکچر اور نئی ٹیکنالوجی پر کام ہوگا جو سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے اس میں اب صرف امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا ہوں گے موڈی نے بائیدن کے ساتھ ملاقات میں سب سے پہلا مطالبہ تو یہ کیا کہ ہمیں بھی آوکس میں شامل کیا جائے امریکہ نے صاف انکار کر دیا امریکہ نے انکار کیوں کیا وہ آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں دوسرا مطالبہ موڈی کا یہ تھا کہ پاکستان امریکہ نے انکار کر دیا کیونکہ جو بائیدن بھی امران خان سے اتنا ہی بھاگتا ہے اتنا ہی کتراتا ہے جتنا کہ موڈی یہ دونوں لیڈرز امران خان سے اپنی عزت بچاتے پھرتے ہیں پھر موڈی کا تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ ٹروپس کو واپس بھیجا جائے اس پر بھی امریکہ نے انکار کر دیا موڈی امریکہ سے نیوکلئر سبمرینز خریزنا چاہتا ہے اس پر بھی امریکہ نے انکار کر دیا کیونکہ آپ کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے آپ کی وہ اوقات نہیں ہے جو آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ اوقات آسٹریلیا کی ہے وہ اوقات یوکے کی ہے وہ اوقات فرانس کو بھی نہیں دی انہوں نے فرانس بھی اس اتحاد میں شامل ہونا چاہتا تھا اسے بھی انہوں نے شامل نہیں کیا جاپان کو بھی امریکہ نے کوارڈ میں شامل کر کے دیکھ لیا کہ جاپان ایک لیمٹ سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو امریکہ تو آپ کو صرف استعمال کرنا چاہتا تھا آپ استعمال نہیں ہوئے تو آپ کا فائدہ کیا کتنی دہائیوں سے امریکہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ آپ کو مضبوط کرے آپ کو چین کے خلاف کھڑا کرے اور آپ امریکہ کو یہی ریپورٹس دیتے رہے آپ کا میڈیا بھی یہی پروپیگنڈا کرتا رہا کہ آپ تو شیر ہیں آپ تو خطے کی سب سے بڑی طاقت ہیں لیکن وقت آیا تو امریکہ نے دیکھ لیا پہلے آپ نے جھوٹے سرجیکل سٹرائکس کا ڈراما رچایا پاکستان کے ساتھ اور بدقسمتی سے نواز شریف نہیں بیٹھا ہوا تھا ورنہ آپ اس پروپیگنڈا میں کامیاب ہو جاتے امران خان بیٹھا ہوا تھا پاکستان نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا پھر آپ نے پلواما کا ڈراما رچایا اس پر بھی پاکستان نے سارے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے پھر آپ نے 26 فروری کو پاکستان پر سٹرائکس کرنے کی کوشش کی اور آپ درختوں پر اور کووں پر بمباری کر کے گئے اور پھر اس سے اگلے ہی دن پاکستان نے آپ کا حال کیا کیا وہ تو آج تک آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی تو آپ چائنہ سے کیا لڑیں گے امریکہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ چین کے ساتھ لڑیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پہلے پاکستان سے بچاؤ ہمیں طالبان سے بچاؤ افغانستان میں امریکہ نے آپ کو کتنے اختیارات دیے ہوئے تھے وہاں پہ اتنا عرصہ رہنے کے بعد آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ جی ٹونٹی ممالک سے گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ طالبان سے آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو آپ امریکہ کی جا کر مندتیں کر رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو افغانستان میں دہشتگردی کے جتنے بھی ٹھکانے ہیں وہ آپ ہی کے تو ہیں اگر وہ ختم ہو جائیں گے تو دہشتگردی کیسے ہوگی وہاں پر پھر امریکہ آپ سے کہتا ہے چین پر حملہ کرو آپ امریکہ کو کہتے ہو کہ پہلے ہمیں پاکستان سے بچا لو ہمیں اسلحہ دے دو ہمارے ملک میں اپنی فوجیں بھیج دو ہمیں چین سے بچاؤ چین ہمارے اندر گھستا جا رہا ہے گھستا جا رہا ہے ہزاروں کلومیٹر پر قبضہ کر لیا ہے تو امریکہ نے آپ کو اس لئے اتحادی نہیں بنایا تھا کہ وہ آپ کو بچائے گا اس نے اس لئے اتحادی بنایا تھا کہ آپ چین پر چڑھ دونے کچھ نقصان چین امریکہ اس بات کو پوری طرح سے جان چکا ہے کہ بھارت کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے اس لئے اس نے نیا اتحاد بنایا ہے جس میں بھارت شامل نہیں ہے اور جو پچھلا اتحاد تھا قوارڈ اس کی حیثیت اب وہ نہیں رہے گی اس میں صرف انفرسٹرکچر اور نئی ٹیکنالوجی پر کام ہوگا پھر موڈی اور جو بائیدن کی ملاقات میں جو بائیدن نے موڈی کو کہا کہ آپ کے ملک میں جو انتہا پسندی ہے جو انسانی حقوق کی خلاف وردیاں ہو رہی ہیں جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے آسام میں ہوا ہے اس سب کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا کیونکہ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور آپ کے معاملات پر ہم اپنی آنکھیں بند نہیں رکھ سکتے پھر دنیا ہم پر انگلیاں اٹھاتی ہے یہ ہوا ہے عمران خان کی تقریر سے اور خاص طور پر جو آپ شہریت کے خلاف بل لے کر آئے ہیں اسے فوری طور پر واپس لیں اور پھر جو بائدن نے موڈی کو گاندی کا پورا فلسفہ پڑھ کر سنایا کہ گاندی کی جو پالیسی تھی وہ امن کی پالیسی تھی وہ تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق دینے کی پالیسی تھی وہ سیکولرزم کی بات کرتا تھا ہندو توہ کی بات نہیں کرتا تھا حالانکہ ہوتا تب بھی یہی تھا لیکن انڈیا نے کم از کم اپنی پالیسی یہ رکھی ہوئی تھی اور دنیا وہی دیکھتی تھی جو بھارت بتاتا تھا یہ تو عمران خان آیا تو اس نے بری طرح سے ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ یہ ہے اصل چہرہ بھارت کا تو امریکہ میں اس وقت بہت بڑے لیول پر سفارتی جنگ لڑی جا رہی ہے اور اس جنگ میں بڑی بڑی طاقتوں کے لیڈرز موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں اور پاکستان کے وزیراعظم وہاں پر خود گئے بھی نہیں لیکن یہ سفارتی جنگ انہوں نے جیت لی پاکستان میں بیٹھے بیٹھے جیت لی بلکل اسی طرح جس طرح افغانستان میں تمام ممالکی فوجیں تھی انٹیلیجنس ایجنسیاں تھی لیکن جنگ جیتی پاکستان نے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فوج دی ہمیں آئی ایسائی دی اور اب ہمیں عمران خان جیسا لیڈر دیا جو صرف پاکستان کی نہیں پوری امت مسلمہ کی بات کرتا ہے اور بلا خوف و خطر کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا حقیقت ہے اس کے آنے سے پہلے پوری دنیا پاکستان سے نفرت کرتی تھی پاکستان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا کہ بھارت نہ ناراض ہو جائے آج نیوزیلینڈ کی کرکٹ کی ٹیم واپس گئی انگلینڈ نے اپنا دورہ منسوخ کیا تو پاکستان سے زیادہ امریکہ اور برطانیہ میں سے آوازیں اٹھیں آج پاکستان پر امریکہ کی طرف سے الزامات لگائی جاتے ہیں تو امریکہ کے سینٹ میں سے ہی جواب دیا جاتا ہے امران خان کے وکیل کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان کی وقالت کرنے لگتے ہیں اور ابھی کل ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امران خان کی اور پاکستان کی کس طرح سے وقالت کی کس طرح سے تعریف کی تو یہ سب کچھ تقریروں سے ہی ہوتا ہے تقریر ہی کی جا سکتی ہے اور امران خان وہاں پر راکٹ لانچر لے کر نہیں جا سکتے تقریر کے لئے بڑی حمد چاہیے ہوتی ہے آپ اپنے علاقے کے ایسا چوک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس طرح سے نہیں سنا سکتے جس طرح سے وہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس طرح سے سنا دیتا ہے اور پوری دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور جتنا بھی پروپک گینڈا ہوا ہوتا ہے جتنی بھی اس پر انویسمنٹ ہوئی ہوتی ہے وہ سب تباہ کر دیتا ہے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تنہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں